پانگانگ شول جھیل میں ٹینشن کے بیچ بھارت اور چین کے بیچ لگتار باتچیت چل رہی ہے آج تیسرے دن بھی برگیٹ کمانڈ لیول کی باتچیت ہوئی ہے دونوں سیناؤں کے بیچ چرشول میں تھرڈ راؤنڈ کی باتچیت چل رہی ہے یہ باتچیت پچھلے ساڑھے تین گھنٹے سے جاری ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پتایا تین دن سے باتچیت چل رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ نکل نہیں رہا ہے دراصل چین کے کمانڈنگ آفیسرز کافی آکرمک رخ اختیار کر رہے ہیں بلیک ٹاپ اور ہیلمٹ ٹاپ جیسے سٹریٹیجک لوکیشنز پر بھارتی جوانوں کی پکڑ نے دراصل چین کو کافی پریشان کر دیا ہے اور وہ بار بار بھارت سے اپنے سینکوں کو وہاں سے ہٹانے کی مانگ کر رہا ہے لیکن بھارت نے دوٹو کہا ہے کہ ہم ان جگہوں پر سے نہیں ہٹیں گے کیونکہ ہمیں چین پر بھروسہ نہیں ہے اور اپنی سیما کی حفاظت کے لیے ہمیں ان سبھی اونچی چوٹیوں پر بنے رہنا آوشک ہے کل میں لاکر دکھا جائے تو استطیع ابھی بھی تناپون بنی ہوئی ہے اس پورے مدے پر اور جانکاری کے لیے لہے سے ہمارے زمدہ تھا منیش پرساد اس وقت ہمارے ساتھ ہیں منیش تیسرے دن کی باتچیت چل رہی ہے کمانڈ لیول کی لیکن بیٹے دو دنوں جو باتچیت ہوئی ہے اس میں چین کے طرف سے کافی آکرمک رخ بھی تیار کیا جا رہا ہے کیا سنکیت مانیں کہ چین جان بوچ کر ہائی توبہ کر تماشا کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہندوستان دراصل جان بوچ کر معاملے کو اسکلیٹ کر رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر چھے بار الگ الگ فورم سے بیزن سے لے کر دلی تک چین کے آپچارے کے بیان جو انٹرپٹ کر رہے ہیں آمی کے ہیڈکوارٹر کے جتنے بھی سینر آفیشلز ہیں دراصل یہ بھی کوئی کلیر ہے کہ چین اس سمیں بہت زیادہ پریشان ہے وجہ یہ ہے کہ دو ایمپورٹنٹ فیچرز کے ساتھ اسرہ ایمپورٹنٹ جو پاس ہے اس کو بھارتیہ سینہ نے ڈومینٹ کیا دراصل یہ ایک پوری طریقے سے پریمٹیو ایکشن تھا جب سپانگور گیپ کے پاس چائنیز پی ایلے ہیوی ڈیپلائیمنٹ کے ساتھ وہ اپنے انفینٹری کامبیٹ ویکلز آمڈ ٹینکس اور ساتھ میں جو اپنا ڈیپلائیمنٹ ہے وہ انکریز کرنے کے لئے آ رہا تھا تو اسی دوران 39 تاریخ کو بھارتیہ سینہ نے ہیلمٹ ٹاپ بلیک ٹاپ اور ریچنلا جو ایریا ہے ریچنلا اس کو ڈومینٹ کیا دراصل ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو دو بار بریگیٹ لیول ٹاکس ہوئی بھارتیہ سینہ کی 114 بریگیٹ جو کی تانگسے میں جس کا بریگیٹ ایڈکورٹر ہے اس کے بریگیٹ کمانڈر اور ساتھ میں چائنیز سائٹ سے سینئر کرنل رینک آفیسر اس میٹنگ میں موجود ہیں اور وہ لگاتار اسی بات پہ پہ پہلی بار چین اس طریقے سے بیک فٹ پر ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ابھی کا اپڈیٹ یہ ہے بھارتیہ سینہ جہاں اس طرف لدہ کے ایریا پہ انٹیکٹ پوجیشننگ کے ساتھ ہے تو وہیں آئی ٹی بی پی اور ایس ایس بی کو بھی ایکسٹرہ ڈیپلائیمنٹ کے لیے اتراخنڈ ہمارچر پردیش اور سکم کا ایریا جو کی نیپال یا پھر بھٹان کے ساتھ ٹرائی جنگشن کے طور پر چین کے ساتھ لگتا ہے اور چین کا پریزنس اور انفلونس وہاں پر ہے ان سبھی ایریاز میں ایکسٹرہ ڈیپلائیمنٹ کیا جا رہا ہے تو یہ ابھی کا بڑا اپ ڈیٹ ہے اس کے علاوہ ابھی جو بریگٹ کمانڈر لیول جو باتچیت ہے وہ جاری ہے اور ایک اور بات جو پینگونگ سو کے فنگر فور اور فنگر فائیو کی پوزیشن پہ بھارتی سینا اور چائنیز پی ایل اے آمنے سامنے ہے کہ اسی کا ریفرنس اس بریگٹ کمانڈر میٹنگ میں بھی دیا گیا اس میں کہا گیا کہ ریفرنس کے طور پر جس طریقے سے پرسپشن لائن کا ہم پالن کرتے ہوئے بھارتی سینا اس سمیں سپانگور گیپ کے نورت ویسٹ میں جو مین بلیک ٹاپ ایریا ہے اس کو ڈومنیٹ کر رہی ہے اس کے علاوہ جو ہیلمٹ ٹاپ ویسٹ میں ہے اس کے احساسات ریزانگلہ سے قریباً چار کلومیٹر کی دوری پر رنچن لا ہے اس کو ڈومنیٹ کر رہی ہے اور لائن آف ایکچول کنٹرول ہے بھارتی سیما کے اندر ہے بلکل اب ایک مطپون سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے منیش اسپیشل ریپریزنٹیٹیوز بھارت اور چین کے لگ بھگ بیس دن پہلے آپس میں بات چیت کر چکے ہیں اور اس کے بعد یہ تیہ ہوا تھا کہ دونوں طرف سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی ڈی اسکلیٹ کرنے کے بات کہی جاری تھی اس کے ساتھ ساتھ چین نے ایک نیا ترب کا ایک کا پھکا اور چین نے کہا کہ دونوں سینائیں ایکوٹ ڈسٹنس پیشے چلی جائیں یعنی کہ جہاں جہاں ہیں وہاں سے ایکوٹ ڈسٹنس پیشے چلی جائیں اب اس میں تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہماری زمین پر چین کبزہ کر بیٹھا ہے اور چین پیشے جائے گا تو ہماری زمین پر ہی اور وہ ہم سے امید کرتا ہے کہ ہم اور پیچھے چلے جائیں عجی جی میں پہلے آپ کو اس میں ایک تھوڑا سا چینج ہے دراصل پینگونگ سو کے فنگر فور اور فنگر فائیو کی پوزیشن پرسپشن لائن ہے دوسری بات گلوان گوگرا ڈیپسانگ کا ایریا لائن آف ایکچول کنٹرول کی بھارتی زمین پر کبزہ کرنا شبد یہ تھوڑا ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ آپچارک طور پر یہ بھارتی سینہ کے دورہ بتایا گیا کہ جو لائن آف ایکچول کنٹرول ہے اسے انٹیکٹ کیا گیا لیکن چین لگاتا ہے پریشر بیلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسی لیے وہ اپریل دوہزار بیس کے سٹیٹسکو کو بدل رہا ہے دراصل اسی وجہ سے کور کمانڈر لیول ٹاکس میجر جنرل لیول ٹاکس یعنی ڈیف کمانڈر لیول ٹاکس اور پھر بریگیٹ کمانڈر لیول ٹاکس میں یہ بہت کو صاف طور پر کہا گیا کہ ہم نیگوزیشن ٹیبل پر تب ہی آئیں گے یعنی بھارتی سینہ تب ہی آئے گی جب چائنیز پی ایل اپ پیچھے کی طرف ہٹے گا اپریل دوہزار بیس کے سٹیٹسکو کو ماننا ہوگا ریفرنس کے طور پر پھر سے میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں جو پینگونگ سو فنگر فور اور فنگر فائب پر ہے بھارتی سینہ فنگر فور پر تھی اور ریفرنس کے طور پر جو پرسپشن لائن ہے وہ فنگر ایٹ کی تھی چائنیز پی ایل اے فنگر ایٹ پر رہتی تھی اور فنگر فور تک وہ آتی تھی لیکن اس سمیہ چائنیز پی ایل اے نے بلکل اس سٹیٹس کو چینج کرتے ہوئے فنگر فائب پر وہ پوزیشن ہو گئے تو اسی کے ریفرنس کے طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں گے سپانگور گیپ کی یہ 39, 30 اور 31 تاریخ کی جو ایکٹیویٹی چائنیز کی طرف سے کی گئی اسی کو ڈومینٹ کرنے کے لئے بھارتی سینہ کا یہ دیفنسیو کہہ لیجے اور پری ایمٹیو ایکشن کہہ لیجے لیکن سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پندرہ سنتاون کلومیٹر کا جو لائن آف ایکشنل کنٹرول لڈہ کے ایریا میں ہے اس میں چمار, ڈیپسانگ, ڈیمچوک اس کے بعد پینگونگ سو, گلوان, گوگرا یہ اور دولر بے گولڈی یہ وہ پوزیشن ہیں جس پر بھارتی سینہ کا 1-9 کے ریشو میں ڈیپلائیمنٹ ہے ایک اور بہت بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ سپانگور گیپ اور ساتھ میں بلیک ٹاپ اور ہیلمٹ ٹاپ کی ایمپورٹنس اسی سمجھئے جب گلوان کے ایریا میں چائنیز پی ایل اے نے اگریشن دکھایا اور اپنا ڈیپلائیمنٹ کیا تو وہ سیدھی طریقے سے ڈی ایس ڈی بیو روڈ کو بلوک کر سکتا تھا اور اسی آپ ایمپورٹنس کے طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ اگر بلیک ٹاپ اور ہیلمٹ ٹاپ پر بھارتی سینہ رہتی ہے تو وہ چائنیز پی ایل اے کی ہر ایک مومنٹ بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم وہاں پر لگاتار اپنی موجودگی بنائے ہوئے ہیں جس کے وجہ سے آج چین بخلائے ہوا ہے یہاں پر ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد شوشانت کیس میں ممبئی سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے بتائیں گے آپ کو